السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی حدیث شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ عن قریب لوگوں پر کچھ دھوکے والے سال آئیں گے ان دھوکے کے سالوں میں جھوٹے آدمی کو سچا کہا جائے گا اور سچے آدمی کو جھوٹا کہا جائے گا اور خیانت کرنے والے دھوکے باز کو امانتدار سمجھا جائے گا اور امانتدار اور سچے آدمی کو دھوکے باز اور خیانت کرنے والا کہا جائے گا اور وہ ایسا ہلکا اور ایسا بیکار زمانہ ہوگا کہ اس میں معمولی قسم کے بہت ہی کم درجے کے کم حیثیت کے لوگ بھی عام لوگوں کے مسائل پر اہم مسائل پر گفتگو کرنے لگ جائیں گے اس حدیث شریف کو حضرت امام ابن ماجہ امام احمد اور امام حاکم نے روایت کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ حديث اليوم عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامین وينطق فيها الرويبظة قیل ومن رويبظة قال الرجل التافه في امر العامة وفي رواية الرجل التافه يتكلم في امر العامة رواه الامام احمد والامام ابن ماجه وكذلك الحاكم في المستدرك عن انس بن مالك رضی اللہ عنه